آل جمہوین کشمیر پنچائت کانفرنس کی طرف سے آج ایک پترکار وارتہ کا آئیوجن کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو پنچائتیں ہیں ان کے جو کارکال کو یا تو بڑھایا جائے یا پھر دوبارہ سے چناؤ ہو یعنی کہ لوگوں کے جو نمائندے ہیں اگر انہیں ہٹا لیا جائے گا پھر لوگوں کے مسئلے مسائل کیسے حل ہو گئے میں نے ساتھ شکری کمیر ہے جو کہ چیئرمن ہے شمک صاحب آج آپ نے ایک پترکار وارتہ کا آئیوجن کیا مکہ تک کیا آپ کا مسئلہ تھا اور کیا آپ کی نمائند ہیں آج بڑی تعداد میں جمہو کشمیر سے ہمارے بلاگ دیولپمنٹ کونسل کے چیئر پرسنز اور سرپنچ صاحبان جو ہیں جمہو کے اندر کٹھے ہوئے تھے مین کنسرن یہاں پر گور کرنے کا یہ تھا کہ جمہو کشمیر کے اندر ایک کے بعد ایک جو بھی الیکٹڈ دیموکریٹک گورننگ انسٹیوشنز تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں جمہو کشمیر کے اندر پہلے اسمبلی ہوا کرتی تھی آج جمہو کشمیر کے اندر گلشتہ چھ سال سے کوئی بھی عوامی گورنمنٹ نہیں ہے کوئی اسمبلی نہیں ہے دوزار اٹھارہ سے جمہو کشمیر کے اندر اور عوام اور گورنمنٹ کے درمیان اگر بریج کے طور پر کوئی انسٹیوشن قائم کارک کام کر رہا تھا وہ پنچائیٹس تھیں اب چونکہ پنچائیٹس کی ترم ختم ہو گئی تو سرکار کمپلیٹ طریقے سے خاموش ہے نئے الیکشن کروانے کے حوالہ سے ہم سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر تینوں ٹائر پنچائیٹس کے جو ہیں اگر دو ٹائر اگر فس ٹائر کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے باقی دو ٹائر کو بھی ڈیزالو کر کے فریش چناو کروائے جائیں اگر فریش چناو آپ اس وقت نہیں کرواتے ہیں ارمن لوکل باڈیز کے بارہ میں بھی ہم کہتے ہیں جب تک آپ نئے چناو نہیں کرواتے تب تک یہ جو اگزیسٹنگ انسٹیوشنز ہیں ان کو کانٹینیوٹی دی جائے ان کو کانٹینیو رکھا جائے چونکہ یہ ہمارے نیشنل انٹریسٹ میں ہے اگر یہ آخری انسٹیوشن بھی جمہو کشمیر کے اندر ڈیموکریٹک ختم ہو جاتا ہے یہ ہمارے نیشنل انٹریسٹ کے خلاف ہوگا ہم پرائیم انسٹر صاحب سے اپیل کرتے ہیں تمام پنچائیت ممبر جمہو کشمیر کے ہم انسٹر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ صاحب اگر ہماری برکزی سرکار کو کسی نے یہ میس گائیڈ کیا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر چناو نہ کروائے جائیں یہ ہمارے نیشنل انٹریسٹ کے خلاف ہے ہم پوری دنیا کے اندر ڈیموکریٹک کے لیے جانے جاتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اور پورے ملک کے اندر جمہو کشمیر میں ڈیموکریٹک کے حوالہ سے آخری نشانی جو بچی ہوئی تھی وہ پنچائیس بچی ہوئی تھی آپ اگر فریش چناو نہیں کرواتے جب تک آپ فریش چناو کروائیں گے تب تک آپ انسٹیوشن کو قائم رکھئے نمبر دو دوزار اٹھارہ کے اندر جب یہاں پر کوئی چناو لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا تمام پولٹیکل پارٹیز نے بائیکارٹ کیا تھا یہ ہمارے لوگ تھے جن لوگوں نے اس وقت پرائیم نسل صاحب کی ایشورنس پر چناو میں حصہ لیا تھا اور اپنی جانوں پر کھیل کر چناو میں آئے تھے آج ان کو کیا ہے یہاں سے یوز کر کے تو تھو کر دیا جا رہا ہے بیڑیے کس ہم نے ہمیں کہاں پھیکا جا رہا ہے ایک طرف سرکار یہ بھی گوھر کرے دوسری طرف ہم سرکار سے کہتے ہیں کہ سرکار فوری توڑ پر نئے چناو کروائے اگر نئے چناو آپ نہیں کرواتی ہے تو جب تک نئے چناو ہوتے ہیں تب تک انسٹیوشن کو قائم رکھا جائے آپ نے کہاں انسٹیوشن کو قائم رکھا جائے تو کیا یہ لیگل ہوگا کیونکہ اگر آپ کا ترم ایکسپائر ہو چکا ہے یہ بنتا ہے کہ چناو کروائے سرکار وہاں سے سرکار کیوں باغ رہی ہے اگر یہ لیگل نہیں ہے تو وہ بھی لیگل نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سرکار جو ہے چناو نہیں کرواتی ایکسٹینشن نہیں دیتی وہ کہتی ہے کہ ایسا کوئی لیگل پرویجن نہیں ہے تو صاحب آپ کے پاس لیگل پرویجن کون سا ہے چناو ڈینائے کرنا آپ جمہو کشمیر کے اندر چھ سال سے اسمبلی کے چناو نہیں کروارے کون سی لیگلٹی کے تحت نہیں کروارے کون سی لیگل پرویجن کے تحت نہیں کروارے اگر آپ ہر جگہ پر جو ہے لیگل پرویجن کو ونڈز میں اڑا رہے ہو یہاں پر کون سی ہمارے ساتھ لیگلٹی کی بات کرتے ہو یہاں پر کون سے آرگومنٹ کی آپ ہمارے ساتھ بات کرتے ہو کس جنورنیس کی بات کرتے ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس انسٹیوشن کے علاوہ آپ کے پاس کوئی انسٹیوشن ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں آپ ہمیں ایکسٹینشن نہ دو لیکن چلاو کروا چلاو کروا سے کیوں بھاگ رہے ہو اس لئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اگر صورتحال ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب ہے صورتحال بگاڑی گئی ہے دوزار انیس کے بعد ہماری گورنمنٹ آف انڈیا یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر ہم نے ٹیررزم کو ختم کر دیا ہے ہم نے امن و امان بحال کر دیا پتھر بازی بحال کر دیا ہے تو دوسری طرف سے آپ کس مو سے کہتے ہو کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے اگر صورتحال ٹھیک نہیں ہے پھر ہماری سرکار کیا کر رہی ہے پھر سرکار مان لے آن دی فلور آ کر کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں وہاں پر ہم الیکشن کروانے کی پوزشن میں نہیں ہے کہہ دے سرکار مجھے لگتا آپ کو کافی شک ہے سرکار کی نیت پر جس حساب سے آپ بات کریں ہمیں شک نہیں ہے ہمیں تو پورا یقین ہے سرکار تو انونس ہی نہیں کر رہی ہے ہماری تو ترم پوری قتم ہو گئی ہے ہماری ترم جب پوری ہو گئی ہے سرکار نئے الیکشن انونس نہیں کر رہی ہے اس وقت تو ہمارا الیکشن ہونا تھا اس میں شک کی بات نہیں اس میں یقین کی بات ہے بوری وجہ کیا ہو سکتی ہے وجہ ہم نہیں باتے وجہ آپ سرکار سے پوچھئے کہ وجہ کیا ہے ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے لیگل پرویجن سے کیوں باغ رہے ہیں آپ ڈیموکریٹک انسٹیوشن کو جمہو کشمیر میں ختم کر کے دنیا میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ہم کون سا مو جو ہے باہر دکھائیں گے کہ جمہو کشمیر میں ایک پنچائی تھی لوگوں کے پاس آپ نے وہ بھی چھین لی ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ یقین دلایا گیا تھا جمہو کشمیر کے اندر پروزارواد ختم کیا جائے گا جمہو کشمیر کے اندر پولٹیکل مافیا کو ختم کیا جائے گا اور لوگوں کو ان کے دور سٹپ پر گورننس دی جائے گی تھو پی آر آئی سسٹم اس اشورنس کو لے کر ہم جو ہے میدان میں آئے تھے پنچائی تھی راج سسٹم کو جمہو کشمیر میں کھڑا کرنے کی خاطر وادی کشمیر کے اندر ہمارے چھبیس لوگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہوا آپ ان قربانیوں کو بھول گئے آج یوز کر کے ہمیں اس طریقے سے تھرو کیا جا رہا ہے پھینکا جا رہا ہے ہم وہ بات بھی نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ قانونی طور پر جس طریقے سے پورے ملک کے اندر جب ایک ترم پوری ہو جاتی ہے پنچائیت کی یا کسی بھی الیکٹر انسٹریشن کی دوسری ترم کے چناؤ ہوتے ہیں یہاں پر چناؤ کیوں نہیں کروا رہے آپ اگلا سٹیپ کیا ہوگا اگر آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر اسیمبلی کے پولز کی بات کرے تو لمبے سمجھ سے وہ ڈلے ہے اب آپ کے پولز بھی ہے آپ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں لگر کیا لگتا اگلا سٹیپ کیا لینے ہوگا یہ ہمارے نیشنل انٹریسٹ کے خلاف ہو رہا ہے جو یہاں پر ایک کے بعد ایک دیموکریٹک انسٹریشن ختم ہوتا جا رہا ہے یہ ہمارے نیشنل انٹریسٹ کے خلاف ہے اور نیشنل انٹریسٹ صرف پنچائیت والوں کا ہی نہیں ہے وہ آپ کا بھی ہے وہ میڈیا والوں کا بھی ہے وہ ہر شہری کا ہے جمہو کشمیر کی پولٹیکل پارٹیز کا بھی ہے وہ یہاں کے رہنے والے کا بھی ہے وہ ملک کے ہر شہری کا ہے نیشنل انٹریسٹ اور نیشنل ٹیسٹ میں سب کو بات کرنی چاہیے کہ ہمارے نیشنل ٹیسٹ میں ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر ڈیموکریٹک انسٹیوشن ڈیموکریسی کو باہل کیا جائے اور ہمارے جتنے بھی ڈیموکریٹک الیکٹر انسٹیوشن سے ان کے چرا اکروائے جائے پارلیمنٹری الیکشن ہونے والے اگلے ورش اور اگر آپ کے الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا کیا ایمپیکٹ رہے گا ان الیکشن پر مجھے امیدہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں اس پر ہم یہ بات نہیں کریں گے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ یہاں پر پنچائیٹ الیکشن جو ہے اگر اگر ایمپیکٹ نہیں ہوں گے تو کیا ایمپیکٹ بڑھ دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا یہ پولٹیکل پارٹیز بہت خوبی جانتی ہیں کہ ان کے اوپر کیا اثرات پڑنی ہے کن پولٹیکل پارٹیز پر کیا اثرات پڑیں گے یہ ضرور پڑیں گے ان پر تو مجھے لگتا ہے کہ پارلیمنٹ الیکشنز کو لے کر اگر کوئی پولٹیکل پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ ہم وہ جیت جائیں تو یہ نہ کروائیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے جو ہے نتائج ان کو پارلیمنٹ الیکشن میں بھی بغدنے پڑیں گے دیکھئے صاف طور پر انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو آگے پارلیمنٹری الیکشن ہوڑے والے ہیں تو اگر یہاں الیکشنز نہیں ہوتے ہیں ٹرم ایکسٹینڈ نہیں ہوتی ہے تو اس کا ایمپیکٹ وہاں پر دیکھنے کو ملے گا اور کس پارٹی کو ملے گا یا بھلیبانتی جانتے ہیں تو مانگ ان کی بڑی سوچ ہے یا تو ٹرم ایکسٹینڈ کی جائے یا پھر پریش الیکشنز جو ہیں وہ چلد ہو یہاں پر باکہ ان لوگوں کے جو ایک ماتر پنچائت کے نمائندے بچے ہوئے تھے وہ انہیں ملتے رہے انیتہ جو ہے وہ دیموکریسی یہاں پر پوری طرح سے سبابت ہو جائے گی نمسکر